اسلام علیکم ویورز ویورز بگ کیٹ فیملی کے بارے میں کون نہیں جانتا جنگل میں ایک طرف راج کرنے والے جانوروں کے لسٹ میں ٹاپ اور بگ فیملی کیٹس آتے ہیں اسی لئے ہر وقت جنگل میں ان کا روب رہتا ہے ہر کوئی ان سے خوف کھاتا ہے جگہ یا جنگل کوئی بھی ہو ہر جگہ کیٹ فیملی کا ہی کوئی انیمل راج کرتا ہوا آپ کو ملے گا چاہے وہ افریقہ کے شیر ہوں انڈیا کے ٹائگر ہوں یا ساؤتھ امریکہ کے جگوار ہر جگہ کیٹ فیملی کا ہی بول بھالا ہے آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی کچھ ایسی ہی سب سے طاقتور جنگلی بلیوں سے ملوانے جا رہے ہیں ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس لئے اس کو ان تک ضرور دیکھئے گا سنو لیپرڈ جیسے کہ نام سے ہی پتا چلتا ہے کہ سنو لیپرڈ عام طور پر برفیلے علاقوں میں پائے جاتے ہیں عام طور پر ان کے آبادی ایشیا، افغانستان اور چانہ کے پہاڑوں پر دیکھنے کو ملتی ہیں حالانکہ بڑے پیمانے پر شکار کی وجہ سے ان کی تعداد میں کافی کمی ہے لیکن یہی وجہ ہے کہ ان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے سنو لیپرڈ کی دم سمیت لمبائی تقریباً 7.6 فٹ تک ہوتی ہے اور ان کا وزن تقریباً 54 کلو گرام تک ہوتا ہے یہ عام طور پر جنگلی بھیڑوں اور بکریوں سمیت کئی طرح کے چھوٹے جانوروں کو بھی اپنا شکار بناتے ہیں اور یہاں تک کہ کئی بار انسانی آبادی میں گھوس کر بھی بے خوف ہو کر اپنے شکار کو پکڑتے ہیں دراصل ان کے علاقوں میں انسانوں کی دخل اندازی لگتار بڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے اپنے شکار کی تلاش میں انسانی آبادی میں آ جاتے ہیں سائیبیرین ٹائگر سائیبیرین ٹائگر کو ایک بڑے ٹائگر کے نام سے جانا جاتا ہے اور ان کا نام بگ کیٹ فیملی میں بڑی بلی کے روپ میں گنا جاتا ہے ان کی دم سمیت لمبائی لگ بھگ گیارہ فٹ تک ہوتی ہے جبکہ ایک بڑے میل ٹائگر کا وزن تقریباً تین سو بیس کلو گرام تک ہوتا ہے اور فیمیر سائیبیرین ٹائگر کا وزن لگ بھگ ایک سو اسی کلو گرام تک ہوتا ہے یہ عام طور پر رشیہ کے تھنڈے علاقوں میں پائے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چائنہ اور نورتھ کوریا میں بھی ان کی آبادی دیکھنے کو ملتی ہے حالانکہ ان علاقوں میں ان کی تعداد کافی کم ہے یہ اکثر اکیلے ہی شکار کرنا پسند کرتے ہیں یہ اپنے علاقے کو لے کر کافی سینسٹیف ہوتے ہیں اور کسی کو بھی اپنے علاقے میں دیکھنا پسند نہیں کرتے چیتا دنیا میں سب سے تیز بھاگنے والے جانور کے نام سے فیمس چیتا جب لگ بگ سو سے ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے اپنے شکار کا پیچھا کرتا ہے تو نظارہ واقعی دیکھنے لائک ہوتا ہے اپنے اس بہترین فیچر کے ساتھ جب یہ شکار کے میدان میں اترتا ہے تو اکثر ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت کام کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب یہ اپنے شکار کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو اسے اپنے نوالہ بنا کر ہی چھوڑتا ہے چیتے کی لمبائی اس کی دم کے ساتھ لگ بگ 6 سے 7 فٹ تک ہو سکتی ہے جبکہ ان کا وزن تقریباً 55 سے 75 کلو گرام تک ہوتا ہے ان کا کم وزن بھی ان کی اتنی تیز سپیڈ میں مدد دیتا ہے لیپرڈ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ لیپرڈز بے حد خطرناک اور طاقتور جانور ہیں یہی وجہ ہے کہ کسی بھی قسم کے جانوروں کو پلک چپکتے ہی اپنا شکار بنا ڈالتے ہیں یہ عام طور پر افریقہ اور ایشیا میں پائے جاتے ہیں اور دم سمیت ان کی کل لمبائی تقریباً 9.5 فٹ تک ہو سکتے ہیں اور ان کا وزن تقریباً 75 کلو گرام تک ہوتا ہے حالانکہ لیپرڈز کافی خطرناک شکاری ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بھاگ اور شیر جیسے بگ وائلڈ کیٹ کئی بار ان پر حملہ کر دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کو اپنے بچاؤ کے لیے درختوں پر چڑنا پڑتا ہے اور یہ ہنر ان کے کافی کام آتا ہے یہ ایسے وقت میں اپنے شکار پر حملہ کرتے ہیں جب شیر یا بھاگ کی نظر ان پر نہ پڑے افریقین لوین افریقی شیر کو دنیا کی دوسری سب سے بڑی بلی کے طور پر جانا جاتا ہے بڑے میل لوین اپنے بڑے جسم کی وجہ سے آسانی سے پہچانے جا سکتے ہیں ایک بالوں کا گچھا ہوتا ہے جو ان کی گردن کے چاروں طرف موجود ہوتا ہے یہ اکثر گروپس کی صورت میں رہتے ہیں ان کو پرائیڈ کے نام سے جانا چاہتا ہے اور ان کے گروپ میں تقریباً چھے سے سات لوینز ہوتے ہیں ویورز وہیں پر آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ان کے سب سے بڑے پرائیڈ میں چالیس کے قریب لوینز شامل ہوتے ہیں ایک میل افریقین لوین کا وزن تقریباً دوسو پانچ کلو گرام تک ہوتا ہے اور ایک فی میل کا وزن اکسو پندرہ کلو گرام تک جبکہ افریقین لوین کی لمبائی لگ بگ پانچ سے سات فٹ تک ہوتی ہے اور ان کی دم کی لمبائی دو سے تین فٹ تک ہوتی ہے ان کے مضبوط جبرے اور نکیلے دانت اتنے خطرناک ہوتے ہیں پیوماً ان کو کون کرر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ عام طور پر امریکہ، الاسکا، کینیڈا، فلوریڈا میں پائے جاتے ہیں حالانکہ فلوریڈا میں ان کے عبادی بہت کم ہے ویسے تو بڑے پیمانے پر شکار کی وجہ سے پورے امریکہ میں ہی ان کے عبادی لگتار کم ہو رہی ہے پیوما کو کوبر اور ماؤنٹین لوین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ انگلیش لینگویڈز میں فورٹی سے زائد نام ہونے کی وجہ سے اس جانور کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکرڈ میں بھی درج ہے یہ دم کو ملا کر لگ بگ آٹھ فٹ تک لمبے ہو سکتے ہیں اور ان کا وزن تقریبن ففٹی نائن سے سکسٹی ایٹ کیجی تک ہوتا ہے یہ ہرن کا شکار کافی زیادہ کرتے ہیں مگر ضرورت پڑھنے پر ہر چھوٹے سے لے کر بڑے جانور کا شکار آسانی سے کر سکتے ہیں جگوار جگوار بہت خطرناک اور طاقت اور شکاری جانور کے روپ میں اپنی پہچان رکھتے ہیں ان کو بھلا کون نہیں جانتا عام طور پر مغربی امریکہ میں پائے جانے والے جگوار کا اصل ٹھکانہ ایمازون کا جنگل ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایمازون کے جنگلوں کے راج کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے ان کو حالانکہ ان کو کبھی بھی امریکہ اور میکسکو کے جنگلوں میں بھی دیکھا جاتا ہے مگر ایمازون ایریزونو نیو میکسکو میں ان کے آبادی پوری درہ سے ختم ہو چکی ہے عام طور پر ان کی لمبائی پانچ سے چھ فٹ تک ہوتی ہے اور ان کا وزن تک ایبن ایک سوٹھاون کلو گرام تک ہوتا ہے دم سمیت ان کی لمبائی نو فٹ تک بھی ہو سکتی ہے یہ چھوٹے جانوں کو آسانی سے اپنا شکار بنا لیتے ہیں کلاوڈڈ لیپرڈ یہ نپال، چائنہ اور بھوٹان کے ساتھ ساتھ انڈیا کے مختلف علاقوں میں پائے جانے والے کلاوڈڈ لیپرڈ اول درجے کے شکاری مانے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ بندر سے لے کر ہرن تک کو اپنا شکار بنا لیتے ہیں حالانکہ انسانوں کی طرف سے لگاتار شکار ہونے کے ورد سے ان کی تعداد میں کافی کمی واقع ہو چکی ہے نیشنل زو کے مطابق ان کا تعلق سمیت سونین کی فیملی سے نہیں ہے بلکہ ان کی جسمانی بناوٹ کی وجہ سے ان کو کلاوڈڈ لیپرڈ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ وائلڈ کیٹ کے ایک الگ نسل ہے اور یہ جسامت میں کافی چھوٹے ہوتے ہیں اگر بات کریں ان کے سائز اور وزن کی تو ان کی لمبائی لگ بھگ 3.4 فیٹ کے آس پاس ہوتی ہے جبکہ ان کا وزن 25 کلوگرام کے قریب ہوتا ہے کیرکول کیرکول نامی جنگلی بلی دنیا کے کئی بڑے حصوں میں پائی جاتی ہے یہ عام طور پر افریقہ مالدیپ کے ساتھ ساتھ جنوبی ایشیا میں بھی بڑی تعداد میں پائی جاتی ہیں اور دوسری طرف ان کو انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے بھی اکثر گاؤں اور کھیتوں میں آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے یہ بے حد شرمیلی نیچر کی ہوتی ہیں اور ان کی لمبائی تقریباً 61 سے لے کر 107 فٹ تک ہوتی ہے اور ان کا وزن لگ بھگ ساتھ سے لے کر 20 کلو گرام تک ہوتا ہے یہ کھانے میں چوہا پرندے اور خرگوشت جیسے چھوٹے جانور کھانا پسند کرتی ہیں یہ کسانوں کے لئے بھی کافی مددگار ثابت ہوتی ہیں کیونکہ یہ کسانوں کی فصلوں کو نقصان پہنچانے والے چوہوں کو اپنا شکار بنا کر کسانوں کی پریشانیوں کو دور کرتی ہیں جنگلی بلی کے لسٹ میں لینگ کا نام بھی آتا ہے اس کے کئی نام ہیں اتنے نام ہونے کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جن جن علاقوں میں پھیرتے ہیں یا ٹھہرتے ہیں اسی مناسبت سے ان کا نام رکھا جاتا ہے یہ لمبائی میں 4.5 فٹ تک لمبے ہوتے ہیں اور ان کا وزن تقریبا 36 کلو گرام تک ہوتا ہے ان کی خاص پہچان ان کے کان پر اگے فر اور چھوٹی دم ہوتی ہے اتنا ہی نہیں یہ گرم سے گرم اور تھنڈے سے تھنڈے ماحول کو بھی بہت آسانی سے برداشت کرنے کے قابل ہوتے ہیں یورپ سے لے کر طبت اور رشیا کے علاقوں تک پائی جاتی ہے یہ دوسری جنگلی بلیوں کی طرح گوش ہور ہوتے ہیں اور یہ چوہا چڑیا اور ہرن کو کھانا پسند کرتی ہیں چی تو ویورز آج کے لئے بس اتنا ہی کیسے لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو ہمیں اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ